بعض بزروں کا کچھ حال ہوتا ہے ہمیں ان کے حال پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو ایک بزروں کا ایسے تھے کہ اللہ اس کے رسول کے سچے عاشق حضور کے محبت ان کے اوپر غالب لیکن ان کو کبھی خواہ میں حضور کی زیارت نہیں ہوتی جس کے لئے وہ بیچین دیتے تھے طرفتے رہتے تھے اور عرضو کرتے تھے کاش تبھی ایک ہی مرتبہ مجھے حضور کی زیارت ہو جائے ایک بزروں کے حیث ہیں دیکھو اور جو اس کے مقابلے میں دوسرے بزروں کا میں واقعہ انشاءاللہ سناوں گا ان کا حال ہوتا ہے کہ روزانہ رات کو حضور کی زیارت ہو دیتے خواب میں یہ بزروں کو بڑے بے قرار رہتے تھے کہ کبھی حضور کی زیارت ہو جائے ایک مرتبہ ہو گئی اور وہ بھی اس طرح کہ کسی نے ان سے کہا کہ سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے کیا کیوں نہیں میں تو ضرور کروں گا میں تو جی اسی غرض سے رہ رہا ہوں کہ کسی طرح ایک مرتبہ حضور کی زیارت ہو جائے کہا کہ یہ جو سامنے عمارت ہے اس میں سرکارت و عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جاؤ اور زیارت کر لو کہتے ہیں میں زیارت کے لیے چلا جیسے میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں دیکھا کہ اس مکان کے سہن میں بیچوں بیچ سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہے اور آپ کے چاروں طرف آپ کے صحابہ اکرام تشریف فرمائے لیکن درمیان سے آپ تک پہنچنے کا راستہ خالی ہے جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اور میں نے سرکارت و عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں سیدھا اسی درمیانے راستے سے ہوتا ہوا بلکل حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گیا کیونکہ مجھ کو تو میری زندگی کا مقصود حاصل ہو گیا میں تو عرصے سے حضور کی زیارت کے لیے بیچین تھا آج اللہ پاک نے اس بیچینی کی دور ہونے کا انتظام فرما دیا اور اس عظیم دولت سے اللہ پاک نے مجھ کو مالہ مالہ فرما دیا اس لئے میں اسی راستے سے جا کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور سامنے بیٹھ کر کے ٹک ٹکی بان کر حضور کو دیکھنے لگا یعنی مسلسل میں حضور کو دیکھنے لگا تاکہ آپ کے جمال جہاں آرہا ہے کہ نور کو میں اپنے آنکھوں میں بسالوں اپنے دل میں اتار لوں اپنے ادھگرگ میں بسالوں حضور بھی تاجر فرمائے نہیں ہے کہ یہ کیسا عاشق ہے بد دیکھتا ہے بولتا نہیں ہے جب میں نے خوب جی بھرکت زیارت کر لی اور زیارت کے نعمت سے مالہ مال ہو گیا تو میں نے درخواست کی درخواست بھی عجیب کی درخواست یہ کی کہ حضور آپ تو مستدابد دعوات ہیں آپ اللہ جللہ شانو سے میرے واسطے دعا فرما دیجئے کہ اب اللہ تعالی مجھ سے میری یہ آنکھیں واپس لے لیں میرے آنکھوں سے یہ بینائے واپس لے لیں کیونکہ میری زندگی میں نے اپنی آنکھوں کو صرف آپ کی زیارت کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا میں نے اپنی آنکھوں کو آپ کی زیارت کرنے کے لیے اور آپ کا ایک نظر جلوہ دیکھنے کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ زندگی کے مقصد پورا ہو گیا اب میں ان آنکھوں سے آپ کے سوا کی سور کو دیکھنا نہیں چاہتا لہذا آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی میری بینائے مجھ سے واپس لے لیں اب میں ان آنکھوں سے جن سے آپ کو دیکھ چکا ہوں کسی سور کو دیکھنا نہیں چاہتا یہ درخواست بھی انہوں نے کچھ ایسے محبت بھرے انداز میں کی کہ آپ نے سنتے ہی دستے مبارک اٹھا دی اور جو دعا انہوں نے کروائی وہ آپ نے دعا کر دی تو لکھا ہے کہ جب یہ بزرگ نین سے بیدار ہوئے تو نابی نہ ہو چکے تھے عشق و محبت کے کوئی انتہائے کہ جن آنکھوں سے حضور کا ایک جلوہ دیکھ لیا اب ان آنکھوں سے کسی اور منظر کو دیکھنا گوارہ نہ کیا جب کسی میں عشق و محبت حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسے بھی ہو جاتا ہے ہر ایک کے لئے ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے نہیں لازم ہے نہ ضروری ہے یہ تو ان کا غلبہ حال ہے کہ غلبہ حال میں انہوں نے یہ دعا کی اور غلبہ حال میں جو آج میں کرتا وہ دوسروں کے لئے قابل تقلید نہیں ہوتا کیونکہ اس میں وہ حال نہیں ہوتا ان کے حق میں صحیح ہوتا ہے صحیح ان کے حق میں ایسا کرنا اور دعا کی درخواست کرنا آپ کا دعا فرمانا سب درستہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو بڑے صاحب زادے ہیں بھائی زکی کیفی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں انہوں نے اس باتے پر ایک شیر کہا ہے جو بہت عجیب و غریب ہے فرماتے ہیں چین لے مجھ سے نظر اے جلوائے خوش روحے دوست میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تری محفل کے بعد چین لے مجھ سے نظر اے جلوائے خوش روحے دوست میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تری محفل کے بعد اب ایک مرتبہ آپ کو دیکھ لیا آپ کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا اس لئے آپ مجھ سے میری نظر واپس لے لے دیکھو یہ حضور کے ایسے عاشق ہیں کہ آپ کی زیارت پر اپنی آنکھیں قربان کر دی ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے تمام جذبات قربان کر دیں اپنے خواہشات کو قربان کر دیں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر آپ کی تابداری پر آپ کے اتباع پر آپ کی سنتوں پر عمل کرنے پر اصل قربانی بھئی یہ ہے اصل قربانی یہ ہے کہ ہم ہر قدم پر زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھیں کہ شریعتیں کیا حکم ہیں اپنی رائے چلانا چھوڑ دیں اپنے خواہشات پر عمل کرنا ترک کر دیں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جللہ شانوں نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو ترجیح دیں یہ بزرگ ایسے ہی تھے صرف آئے قربان کرنے والے نہیں تھے سب کچھ قربان کرنے والے تھے ایسے بزرگوں کی جو زندگی ہوتی ہے بلکل سنت کے سانچے میں ڈھلی بھی ہوتی ہے ان کا چلنا ان کا پھرنا ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا بولنا چالنا ان کا سونا جاگنا کھانا پینا سب سنت کے مطابق ہوتا ہے اور ان کے لئے گناہ کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے ایسے ہی ان بزرگوں کے لئے گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے یہ چیز ہمارے سب کے اختیار میں ہے کہ ہم بھی ان کی ان باتوں کو اختیار کریں ہاں قربان کرنا تو ان کی غلب ہے حال کی بات ہے لیکن یہ ساری بات ہے اپنے جذبات کو قربان کرنا سنتوں کو اختیار کرنا گناہوں سے بچنے کا اتمام کرنا یہ قربان ہم سب دے سکتے ہیں ہم سب کو دینی چاہیے ہم سب کو دینی چاہیے